السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کو گاجر کا حلوہ بنانے کی طریقہ بتاؤں گی جیسا کہ آپ لوگ سب کو پتا ہی ہے کہ سردیوں میں گاجر کا حلوہ بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے تو ویورز میں نے جو اس کے لئے انگریڈینٹس یوز کیے ہیں وہ یہ ہیں ٹیڑھ کیلو میں نے اس میں گاجر یوز کی ہے ایک پیالی میں اس کے اندر چینی یوز کروں گی اور کھویا میں نے ایک پیالی یوز کیا ہے اکھروڑ پتام پستہ گارنشنگ کے لئے یوز کروں گی آٹھ سے دس عدد میں اس میں سب سے لائچی یوز کی ہے ہاف پیالی میں اس میں کریم ایٹ کروں گی اور دو چائے کے چپ مچ میں اس میں دیسی گھی یوز کر رہی ہوں اور اسے میں ٹالڈک گھی میں بناوں گی تو ویورز سب سے پہلے میں اس میں گھی ڈالوں گی اب اس میں میں الائچی ڈالوں گی اسے میں لائچ سب لگو تھوڑا سا سو کروں گی یہ دیکھئے یہ الائچی جو ہے وہ تھوڑی سی ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر گاجہ لیکٹر دوں گی اب میں اسے دو سے تین منٹ تب کے لئے مورمن آج کے اوپر چھوڑ دوں گی جیسے ہی یہ تھوڑی سی سوٹ ہو جائیں گی تو ویورز اس میں پانی بہت زیادہ ہو جائے گا گاجہ کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گاجہ جو اپنا پانی چھوڑتی ہے نا تو جیسے ہی یہ تھوڑی سی سوٹ ہونے لگے گی تو پھر ہم چولہ تیز کر کے اس کو اچھے سے بنائیں کریں یہ دیکھیں وہ اس ابھی گاجہ جو ہے وہ چیز زیادہ ہونے ہی سوٹ نہیں ہی ہم اس میں چمچہ چلائیں گے گاجہ کو جو ہے وہ ہم نے اچھے سے جو ہے وہ اپنڈ ڈاؤن کر لیا ہے ابھی ہم اس کو دھپ کر اچھے سے پکائیں گے اب ہم اس کے اندر چینی اٹ کریں گے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیے یہ دیکھیں ہم نے چمچہ جو ہے وہ اچھے سے اپنڈ ڈاؤن کر لیا ہے اب ہم نے اس پوائنٹ پر جو ہے وہ اپنے چلے کو میڈیم سے تھوڑا سا ہائی رکھنا ہے اب اس میں اچھے سے ہمیں چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ پوشک ہو جائے اور گاجر ہماری اچھے سے کھول جائے گاجر کے ہلوے کو جتنا زیادہ بھونیں گے اس میں ٹیسٹ بھی اتنا زیادہ اچھا تھا ہے گاجر کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو چکا ہے اس میں آپ کریم ایک کروں گے کریم آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں یا آپ اگر آپ کے پاس بلائی اویلی بھی لے تو آپ بلائی اوز کر لیجی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا بادام اس کا رفرود ایک کر لیں گے اس پائنٹ پر ہم اس میں ٹیسپون میں ایک پوڈر یوز کروں گی آپ چاہے تو لپڈ بھی کسکتے ہیں اس میں دوپ ایڈ لیکن میں یہاں پر ایک پوڈر یوز کروں گے ہمیں اس پر چند سا کلا دو رانا ہے تاکہ ہمارا نیچے سے ڈاغ نہیں لگے اس کی ہمیں اچھے سے گناہی کرنی ہے بہت اچھی چیزیو آ رہی ہے اس کی گاجر کی آپ اسے رف کر بھی کھا سکتے ہیں ہمیں گاجر کی حوز سے کوئی بھی مہمان آئے تو اس وقت کھن نکال کے سامنے جلی رکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس گاجر کی حوزہ بنا ہوا ہوتے میں تو سردھی آتی ہیں کہ میں گاجر کی حوزہ بنا لیکن آر سے دس دن میرا چل جاتا ہے گاجر کی حوزہ جیسے ہی کوئی مہمان آتا ہے اس کے سامنے گاجر کی حوزہ بے جو گارنش کر کے رکھ دیکھیں دیکھیں آپ ہمارے گاجر کی حوزہ جو کونٹیٹی ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے اب میں اس پوائنٹ اس کے اندر دو چل نچ اس لگی ڈالیں گے اس پہ میں نے دیسی گھی ڈال دیا ہے دیسی گھی کی خوزہ سے گاجر کے حلویں وہاں اچھا سا تیسٹ آ جائے گا تھوڑا سا دیسی اس کا زائفہ ہو جائے گا گاجر کے حلویں مجھے گاجر کے حلویں میں دیسی گھی کا تیسٹ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی ٹائے کیجئے گا آپ لوگ کو بھی پسند آئے گی اچھی ہی میری اپنے اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے کھویا ہی اس کروں گا گاجر کے حلویں میں کپنا زیادہ کھوڑا ہوتا ہے گاجر کا حلویں دیکھیں یہ کھوڑا کھوڑا ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کو بھی شاہد کریں گے کیسی لگی میری آج کی آپ لوگ کو ریسیپی مجھے ضرور بتائی گا آپ لوگ میری آج کی ریسیپی کیسی لگی ہے آپ لوگ میری آج کی ریسیپی کیسی لگی ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائی گا چلتی ہوں اللہ حافظ مجھے مجھے ناミ camino